میں بھی آج پڑھ رہا تھا سورہ حود اور اس میں ایک آیت ہے میں نے جب پڑھی تو مجھے اس کے ساتھ ایک مسکنسپشن جڑی ہوئی ہے ہمارے ہاں جو میں نے کہا ہم کلیر کر دیں آیہ نمبر 15 ہے کہ جو کوئی بھی چاہتا ہے اس دنیاوی زندگی کو چاہتا ہے اور اس کے اندر جو لگجریز ہیں زینت جو ہے اس کی تو ہم اس کو دے دیں گے اس کی جو آمال ہیں اس دنیا کے اندر اس کو یہیں پہ ہم پے کر دیں گے اسی دنیا کے اندر اور ان کو کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے ہم سب کچھ ان کو پے کر دیں گے اسی دنیا کے اندر ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اب یہاں پہ پریفرنس کی بات ہوئی ہے کہ آپ کس کو پریفرنس دیتے ہو پریورٹی کس کو دیتے ہو دنیا کو پریورٹی دیتے ہو آخرہ کے آخرت کو پریورٹی دیتے ہو اور دنیا اس کے روٹ ورڈ کے اندر بھی ادنا چیز لولی چیز یعنی اس میں اندر ایک حکارت ہے دنیا کے اندر اور وہ ان کمپیرزن ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا میں اچھی زندگی چاہتا ہے اچھی جوب چاہتا ہے اپنے اولاد کے لئے اچھی پرورش چاہتا ہے کہ وہ اس آیت کے اندر آتا ہے کیونکہ ہم ہر چاہتے ہیں ہر مسلمان چاہتے ہیں دنیاوی زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتری چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں تو یہاں پہ پریفرنس کی بات ہے پھر یہاں پہ یہ آیت آئے گی لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ اس قسم کی آیات کو لے کے اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کو لے کے وہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ اپناتے ہیں دنیا کے بارے میں جو کہ میں سمجھتا ہوں دین کا مزاج نہیں ہے اور وہ ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ دنیا کو ترقصہ کر دینا یعنی یونیورسٹی چھوڑ دینا جوب چھوڑ دینا ایک قسم کی جو ہے نا مونیسٹسزم اختیار کر لینا اس کو ناہلیزم بھی کہہ سکتی یعنی نو انٹریسٹ ان دنیا مطلب ایک ایک سٹریم لیول پہ ہو سکتا یہ جیسے ایک ہندو کلچر کے اندر یوگی جو ہیں انہوں نے دنیا ترق کر کے زندگی گزار رہے ہیں تو کچھ ہمارے خاص طور پر نوجوان جو ہیں وہ ایک ایسے یوٹوپین آئیڈیا ان کے ذہن کے اندر آ جاتا ہے میرے پاس خود نوجوان آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے او لیول نہیں کرنا اے لیول نہیں کرنا میں کہتوں کیا کرنا ہے پھر میں نے بس دین پڑھنا یہ سارے دنیاوی تعلیم ہیں دیکھیں آپ نے اس دنیا میں رہ کے ہی آخرت کو کمانا ہے اور اصل جو چیز ہے وہ آخرت ہے لیکن دنیا ہی اس کا سبب بنے گی آخرت کمانے کے لیے دنیا ہی سبب بنے گی اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی بس احادیث ہیں کہ دنیا میں ایسے رو جیسے تم بلکل اجنبی ہو یعنی دل سے نہ لگا لو اس کو دنیا کو اور اتنا دل سے نہ لگا لو کہ آخرت کو تم بھول جو اور ایک ٹرانزٹری سٹیج سمجھو اس کو عابر السبیل یعنی ایک راہ چلتا وہ مسافر جیسے ہے جیسے ہم ٹرانزٹ کرتے ہیں اگر کوئی یوکے جا رہا ہے یو ایس جا رہا ہے تو دوبائی کے ائرپورٹ پر ٹرانزٹ کرتا ہے ویسے دنیا کو سمجھو یعنی تصور تمہارا دنیا کے بارے میں یہ ہو جانا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک لوزر لائف گزارو تم یا تم ایک بلکل ویک ہو جو یا دنیا کے اندر بھاگو نہیں دورنا لگاؤ یعنی دنیا میں سکسس کو چیس نہ کرو آپ کی اجازت سے سوری ایک چیز آئیٹ کر دوں ایک صلف کا کوٹ بڑا خوبصورت یاد آیا ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کے ہاتھ میں دنیا تھی دل میں اللہ کی محبت دی تمہارے دل میں دنیا ہے اور ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اصل میں بلکل علی بھائی بلکل صحابہ کریں اور جو مشکل کام ہے نا وہی ہے جو صحابہ نے اچیف کیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ دیکھیں جو عشرہ مبشرہ ہیں صحابہ کے جو ٹاپ ٹین ہیں اس کے اندر بلال نہیں ہے اس کے اندر خباب نہیں ہے اس کے اندر ابو حریرانی ہے اس کے اندر اصحاب سفہ نہیں ہے اس کے اندر وہ ہیں سارے صحابہ جو قائدہ کاروبار کیا کرتے تھے اور منت کیا کرتے تھے عبدالرحمن بن عوف ہیں عثمان بن عفان ہیں ابو بکر صدیق ہیں یہ سب کام کیا کرتے تھے عثمان بن عفان جو ہیں وہ غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے بہت زیادہ کیسے کرتے تھے کاروبار کرتے تھے پیسے کماتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرشتے تھے ابو بکر صدیق نے اگر بلال کو آزاد کیا تھا پیسوں کے ذریعے کیا تھا عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ میرا ایک بزنس پارٹنر ہوتا تھا ایک دن وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتا تھا ایک دن میں سیکھتا تھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا ٹائم ڈیوائیڈ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور کام کا آج میں اسی طرح سورت الجمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَبِتَغُوا مِن فَضْلِلَّهِ یعنی تم نماز صرف فارغ ہوگے کہ زمین میں پھیل جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو یعنی دنیا کمانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو ہمارے ہاں یہ جو کانسپٹ ہے یہ دین کے بلکل برقس ہے اور دین اس کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ انسان بلکل اپنے آپ کو ختم کر دے دنیاوی لحاظ سے اور اپنے آپ کو ایک لحاظ سے فول کرے کہ میں دین کے لیے کچھ کر رہا ہوں ہمارے نوجوان اپنے قیمتی ایام اور سال وہ اس چیز میں کبھی ایک بار زائع کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے کریئر نہیں پرسو کرنا میں نے دنیا میں یہ پڑھنا نہیں ہے وہ نہیں کرنا اس کے بعد پھر جب مشکلات آتی ہیں تو پھر وہ دین کو ہی برا سمجھتے ہیں دین نے تو میرے سے یہ کروایا تھا حالانکہ دین کا آپ سے تقاضی یہ تھا ہی نہیں دین کہتا ہے دونوں دوڑیں بھاگنے ہیں دنیا میں بھی بھاگنے ہیں لیکن آخرت کو نہیں بھولنا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے دینے والا ہاتھ کب بنے گا جب دنیا کماؤ گے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ مومن قوی جو ہے وہ خیر ہے اس میں وہ بہتر ہے تو قوی مومن مالی لحاظ سے بھی ہے تو ہمیں دنیا کی دوڑ بھی بھاگنے چاہیے کچھ ہمارے پاس اور روایات ہیں کہ جو فقراء ہیں وہ جنت میں اغنیہ سے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو غریب کر دیں یعنی اللہ تعالیٰ جو آپ کو opportunities دیئے ان کو آپ ترک کر دیں کیونکہ یہ تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے حالات ہی اس قسم کے دیئے کہ وہ سادہ سکسیڈ نہیں کر سکتے تھے ہمیشہ دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایک lower class سے belong کریں گے financially speaking اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دیئے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک فیملی میں influential فیملی میں پیدا کیا ان کو opportunity دی پڑھنے لکھنے کی اور پھر وہ جو ہیں وہ ایک لحاظ سے جان کے دنیا کو ترک کر دیتے ہیں یعنی آپ اگر دیکھیں گے خباب کو عمار کو ابو حریرہ کو باقی صحابہ نے وہ زندگی نہیں اختیار کی سو اس میں ہمیں بڑا کیرفل ہونا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر کہ آپ نے دنیا کی دور بھاگنی ہے لیکن پریفرنس آپ نے آخرت کو دیتے نہیں ہے آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے تو پریفرنس ہماری وہ ہے لیکن دنیاوی زندگی بھی گزارنی ہے اور آپ نے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ادھر بھی تراش کرنا ہے آخری بات کروں گا عمر بن خطاب نے کہا مجھے نفرت ہے کہ میں انسان کو دیکھوں فارغن کہ وہ بالکل فارغن نہ وہ دنیا کے لئے بھاگتا ہے نہ وہ دین کے لئے بھاگتا ہے تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا کہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا کہ شیطان کسی نوجوان کو کہہ کیا تمہیں صرف دین کے لئے کام کرنا ہے صرف دین کا تمہیں دیکھنا ہے صرف کچھ کرنا ہے پھر وہ دین پر بوجھ بنتا ہے اس سے دین بھی بھی سنبھالا نہیں جاتا ہے اس کی دنیا مشکل ہوتی تو دین سے بھی ہاتھ ہو بیٹھتا ہے تو اس میں ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے